موسیقی السلام علیکم جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ عرملا حسن اور آج میں نے سوچا کہ صبح بیٹھ کر تھوڑا آغاز کیا جائے کیونکہ کبھی کبھی تھوڑا چینج بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ چینج پر ہمارے کیمرہ میں ہمارے پیڈیوسر ایک دوسرے پر کچھ مزیدار قسم کی کامنٹس پاس کر رہے تھے کہ اچھا میں نے آپ کو کہا تھا اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا میں اسی چیز کو جوئے کرتے کرتے اورنیر آگئی ہوں جناب اور ہم امید کرتے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے لاہوری جو ہیں موسم بھرپور طریقے سے جوئے کر رہے ہوں گے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صبح جب مجھے جائیور لینے آئے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مس آپ کے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہمارے آفس والی سائٹ میں بہت ساری بارش ہو رہی ہے تو میں حیران ہو گئی اور ہمارے تو بلکل نہیں ہو رہی تھی لیکن آہستہ اس طرف سے مجھے اپ ڈیٹ میری ہمارے فیملی گروپ میں کہ اچھا جناب یہاں پر بارش ہو رہی ہے مطلب لاہوری آج ویدر بھرپور طریقے سے انجوئے کر رہے ہیں اچھا جناب ہم آپ کے ساتھ کچھ ریسرچ شیئر کرتے ہوتے ہیں آغاز میں اور وہ دنیا بھر سے کرتے ہیں کیونکہ پورا دن ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑی دنیا میں کیا کیا اور ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں اچھا جناب اب یہ ایک لٹل سوفیا نامی روبوٹ ہے عموما مجھے تو اس چیز کا میں شکار ہوں کیونکہ میرے گھر میں جب بچے ہوتے تھے تو مجھے بٹھا دیتے تھے بچوں کو دیکھ لو ان کے ساتھ کھیل لو میں بہت ساتھ بہت زیادہ فلانگ ہو جاتی ہوں لیکن یہاں پر جناب ایک روبوٹ ہے جس کے اندر بہت سارے جو کیلئے سنسل لگائے گئے ہیں جو بچوں کو ہساتے ہیں ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز کرتی ہے اور ان کے ساتھ جو انڈور گیم سے وہ بھی کھیلتی ہے اور اس روبوٹ کی انچائی ہے وہ تقریباً 36 سنٹی میٹر کا یہ روبوٹ ہے اور امریکی کامپنی نے اس کو بنایا اس روبوٹ کو انہوں نے جناب لٹل سوفیا کا نام دیا ہے اور یہ جو خاتون ہیں بچوں کے جو اور والدین کے چہرے کے تاثرات ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے اندر جو سسٹم لگایا گیا ہے اسے اردگرد کے انسانی اور قدرتی محل کو سمجھنے بھی بھی مدد فرام کرتا ہے وہ سسٹم اور ماہرین کے مطابق ایک چھوٹی سی ٹیچر ہے جو ساتھ سے تیرہ سال کے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، ماتس اور انجنرنگ کی بھی تعلیم دے سکے گی اور جناب سوفیا بچوں کی زبان اور ان کے سلطوں بھی سمجھتی ہے اس کی کیمت جو ہے صرف 99 ڈالرز مقرر کی گئی ہے جو پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً ساڑھے بارہ ہزار روپے بنتی ہے اتنا سستا روبوٹ مطلب اور اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی طرف واہ، فری نائس اچھے جناب انسانی تاثرات سمجھنے والی خاتون جو روبوٹ ہے یہ مطارف ہو چکی ہے اور سعودی عرب نے اپنی ازازی شہریت ہے وہ بھی دی ہے اور تاریخ کا یہ پہلا اور انوکھا واقعہ اپنی طرح سے ہے کہ جناب سوفیا نے قوام مطلب کی جنرل اسیمبلی میں بھی خطاب کیا تھا اور دیکھنے والے حیران رہ گئے تھے اور اس سال انہوں نے خواہش کا بھی اس روبوٹ نے اظہار کیا ہے کہ اس ایکٹیویٹی کیلئے کسی بی بی گرل کی ضرورت ہے اور جناب اس کے اندر سکسٹی قسم کے جو کہلے میکانیزم وہ ہیں وہ نسد کیے گئے ہیں جس کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں جو اس سے بچوں کے تاثرات ان کی موڈز کو سمجھتی ہے ان کو ایکٹیویٹیز میں بیزی رکھتی ہے تو یہ روبوٹ جو ہے جناب بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور اس کا سائے 36 سنتیمیٹر کا یہ روبوٹ ہے اور بچے سمبھالنا سب سے مشکل کرنا ہے جب جو ورکنگ ممن ہیں یا جو گھر پر کام ہم کری ہوں ایسے میں بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کوئی تنگ کر رہے ہیں کوئی بور ہو رہے ہیں میں تو اپنے گھر میں روز یہ سنتیم ہوں کہ چل میں کام کر رہی ہے ہم بور ہو رہے ہیں جی اب بوریت کا کیا کیا جائے کوئی کھیلے کو نہیں مل رہا کھیلے کو کوئی لے آؤ تو اس کے بھی مسائل لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ ساری جگہ جو ہے اس میں روپوٹ بہت کا آرامت ثابت ہونے والے ہمارے گھر میں تو چھے ساتھ ایسے روپوٹ چاہی ہوگے اچھے جناب ہم نے آپ کے ساتھ یہ تو بتا دیا کہ کس طرح کی تکنالوجی نے ترقی کر لی ہے اب آپ کے ساتھ اگلی ایک چیز بھی شیئر کر لیں بہت سارے لوگ جو ہے جناب آرک راکیٹیل مگمت سے بہت زیادہ جو کہلے خوفزد ہوتے مجھے خود بہت میں نے کبھی لائیو مطلب ایسٹ نہیں میرا کوئی ہوا لیکن مجھے دیکھ کی خوف آتا ہے کہ کتنا خطرناک اپا ہے اچھے جناب لیکن فارسی کا بہاور ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو اگر آپ کوئی غم نہ ہو تو آپ بکری پار لیجئے تو یہ بکری بکری کا معاملہ نہیں ہے یہ مگرمچ کا معاملہ ہے اور اگر آپ اپنا ڈپریشن دور کر رہا چاہتے ہیں تو یہ ان محصوب کے پاس یہ مگرمچ کے ذریعے اس کے ساتھ ٹائم گزار کے اپنا ڈپریشن وہ دور کرتے ہیں پینسلوینیا سے تعلق ہے جناب سکسٹی فائیوز کے یہ شہری ہیں جنہوں نے اپنی ڈپریشن میں کمی کے لیے پانچ فٹ لمبا مگرمچ پال رکھا ہے جس سے وہ اپنی ایموشنل ان کی اٹیچمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ذہنی تناہو ہیں اور افسردگی کے خاتمے کے لیے یہ مگرمچ ان کا بہت زبدست ساتھی ہے اور انہیں جناب حیرت انگیز جتنا ٹائم وہ اس مگرمچ کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میری میڈکیشن میں بھی کمی ہوئی ہے اور میں خود کو بیٹر بھی فیل کرتا ہوں جوائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب اپنے مگرمچ کو گلے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اس سے باتیں بھی کرتے ہیں جس سے انہیں توانائی اور حوصلہ ملتا ڈپریشن میں کمی باغی آتی ہے مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں گورے ویسے اچھا چاہاں یہ اس مگرمچ کو چودہ ماہ کبھل انہوں نے ریسکیو کیا تھا اور ان کی خواہش ہے کہ یہ بھی چھوٹا سا مگرمچ تقریباً سولہ فٹ تک جوان اور توانا اور پھر آپ کو دیکھ کے خوف آئے مطلب یہ یہ چاہتے ہیں ان کی اٹیسمنٹ ہے تو دیفنیٹلی وہ مانوس ہو جاتا ہے جانور جو بھی آپ جس کو پالے تو یہ ان کے ساتھ مانوس ہوگا وہ بھی مگرمچ مطلب بلی کتا یہ ساری چیزوں کو سمجھ میں آتی ہیں لیکن مگرمچ کچھ نہیں ہو سکتا ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے جسٹیٹ میں ہی ہوا ہے اور امریکہ اور جو پرطانیہ کی بات کیجئے تو وہاں پر آج برف باری بہت شدور کے ساتھ ہو رہی ہے لٹرلی مطلب بہت اخیر ہی باری ہو رہی ہے اور اس کی کچھ ویڈیوز ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ انہوں نے اوہ 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 اچھا یہ برف کے اثرات ہیں کہ انہوں نے بلبلے بلانے کی کوشش کی وہ بھی فریز ہوگا اور ایک خاتون نے اپنی گاڑی کا جناب دروازہ کھول ہے تو اس کے آگے سے برف ہے اور یہ انڈے بھی جمع ہوئے ہیں ہوئے 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 مطلب آپ امیجن کریں کہ کس قدر سردی اور ان کی پلکوں میں برف جمع ہوئی ہے واؤ اور اتنی زیادہ برف باری میں لوگ یہ دیکھیں گے تو خود بھی فریز ہوگئے اوہ 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 اچھا جناب یہ جو ہے نا معاملہ یہ بڑا کہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ برف باری بہت انجوئے کریں گے یہ ہے وہ ہے لیکن کچھ عرصے بعد انسان اتنا تنگ پڑ جاتا ہے اس موسم سے اور اتنی برف کیونکہ آپ کے روز مرہ کی زندگی مفلو جو کر رہ جاتی ہے آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں یہ تقریباً دو سو سے زائد جناب سکولز وہاں پر بند پڑے ہوئے تاروباری زندگی متاثر ہوئی ہوئی ہے آپ کی عام روٹین کی زندگی متاثر ہوئی ہوئی ہے اور یہ وہ پولا وارٹرکس ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو کہلیں لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہے اور یہ سارے جو معاملات ہیں اپنی ٹی وی شکرین پر دیکھیں کس قدر برف ہے وہاں پر اور وہاں پر لوگ کس قدر پرابلم کا شکار ہے موسم کسی اب تک جیسے وہ اتدال والا موسم ہوتا ہے ابھی بہت زیادہ سردی جب پورا سال رہ گی آپ اس کو بھی enjoyنی کریں گے ایون جب ہم ادھر امریکہ یا ادھر برطانیہ والی سائٹ پر دیکھتے اچھا جی میرے کان میں کیا کہہ رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی برف نہیں ملی تھی میرے آنے کے بعد زیادہ برف باری ہوئی تھی میری بہن ابھی وہاں لندن میں ہے تو مجھے یہی بتا رہی تھی کہ اتنی برف ہے کہ ہم کہیں جاتے آتے ہیں بچوں کے سکول میں بہت پرابلم ہو رہا ہے تو یہ جو برف والا معاملہ اچھا برف کے بعد جو سردی پڑتی ہے اوے 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 وہ آپ کو سمجھ جاتی ہے صحیح والی سردی برف کے دوران آپ کو سردی تھیل نہ ہو نہ ہو تب بھی ہوتی ہے لیکن جو برف چھوڑی در رک جائے برف کا جو تفان ہوتا ہے اس میں آپ کو صحیح سردی لگتی ہے اور جو ہوا چلتی ہے پھر آپ کا دل کرتے ہیں بس آپ یہیں پہ کھڑے ہو جانا آپ فریز ہو جائیں اچھا آپ یہ سردی کی صورتحال ہے باری کی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے اب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے موسیقی